وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ نے بیفاقی وزیرا داخلہ شیخ رشید احمد کی کراچی احمد سے لاعظمی کا اظہار کیا ہے شکار برمے صحافیوں سے گفتگو میں مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ انہیں یا سندھ حکومت کے حکام میں سے کسی کو اس متعلق کوئی اطلاع نہیں ملی انہوں نے کہا کہ شیخ رشید کو آنا ہے تو ضرور آئیں کچھے کے علاقے میں بھی ان کو لے جائیں گے مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ کچھے کے تمام علاقوں کو خالی کرایا جائے گا پاکستان بیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول گھوٹو زرداری نے کہا ہے کہ شہباز شریف کے بیانی کو ہی نون لیگ کی پالیسی سمجھیں گے بدین میں میڈے سے گفتگو میں بلاول کا کہنا تھا کہ شہباز شریف مسلم لیگ کے صدر اور قائد حضر میں اختلاف ہیں شہباز شریف جو کہیں گے ان کے بیانی اور موقف کو مسلم لیگ کی پالیسی سمجھیں گے اور اس پر سیاست کریں گے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ جہاں تک پی ڈی ایم کی بات ہے شو کار نوٹس کو بھار دیا ہے پی ڈی ایم سے متعلق میرے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی صحت کارڈ کے اجراء کی تقریب سے خطاب میں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ صحت کارڈ کے اجراء سے صحت کا نظام بہتر ہوگا نجی شعبے کی دلچسپی برے گی نجی شعبے کو اسپتالوں کی تعمیر کے لیے سرکاری زمین پراہم کی جائے گی وزیراعظم نے ڈیرہ غازی خان میں ڈاکموں کی خلاف ایکشن لینے کا اعلان کیا اور کہا کہ رینجرز کو اس حوالے سے ہدایات کر دی ہیں وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ حکومت مجرموں کا تحقیق نہیں کرتی اور احتساب بغیر مداخلت ہوتا ہے تو نتائج ملتی ہیں اپنے ایک بیان میں عمران خان کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت میں نیب نے چار سو چوراسی عرب روپے رکوبر کیے جبکہ انیس سو نینانوے سے دو ہزار ستنہ تک نیب صرف دو سو نوے عرب رکوبر کر سکا قرآن گفتگو وزیراعظم کا کہنا تھا کہ مسلم قنون اور تحریک انصاف کی حکومت میں اینٹی کرپشن بنجاب کی کارگردگی میں بھی واضح پرک ہے قصیر خاردہ شاہ محمود گریشی نے کہا ہے کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے کوئی امریکی اڈا پاکستان میں نہیں بنے گا سینٹ میں ظاہر خیال کرتے ہوئے شاہ محمود گریشی کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان میں امریکی اڈیوں کی خبر کو پازے الفاظ میں بے بنیاد کہیں گے شاہ محمود گریشی کا کہنا تھا کہ افغان انحلام امن مرحلہ آگے برہانے میں کردار ادا کر رہے ہیں ہم افغانستان کے اندروندی معاملے میں مداخلت نہیں بلکہ امن چاہتے ہیں پاک سرزمین پارٹی کے چیئر میں مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ سندھ کے سائری علاقوں میں پیپلز پارٹی کی بد سلوکی کی انتہا ہو چکی ہے کراچی میں میڈیا سے گفتوں میں مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ سوبے کے شہروں میں چودہ سال میں ایک کترہ پانی نہیں دیا جا نوکریوں میں کوٹا سسٹم پر عمل نہیں ہو رہا سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں سے امیدی اور نوجوان بے روزگار ہیں مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ سندھی نہیں پیپلز پارٹی ظلم کر رہی ہے ہم نے عمران خان کی حکومت کو تین سال تک سپورٹ کیا اب ان کے غلط کاموں کی تائید نہیں کریں گے